میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کے ایک نوجوان تھا روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں ایک رات ایک لڑکی کو ساتھ دینار میں لے کر آیا ساتھ دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا دروازہ بند کیا اس کو مر کر دیکھا وہ رو رہی تھی تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا سودہ کیا ہے اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزتدار ہوں پیشاور نہیں ہوں غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو اس نے کہا کفل عزتدار بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا تو کفل رونے لگا کہ لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جاں اور میرے لئے دعا کرتے ہیں میں بہت دریتا انسان اور جو تجھے پیسے تھے بہت بڑے حکم تھے کہ لے جا تجھے حدیہ ہے جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچیں کفل مر گیا اچانک مر گیا اور یہ اتنا گنڈا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہے میرے آپ کے پیچھے تو محمد و مصطفیٰ ہیں صبح ہوئی وہ تجھے کر کے مرا اس کی توبہ کی عمر دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے میکسیمم ساری زندگی گناہوں کی تاریخ رات ہے روحاں روحاں داخدار ہے اور آدھے گھنٹے کی ایک گھنٹے کی توبہ ہے صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَبْ غَفَّرَ لِلْكِفْلِ لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے یہ کیوں نے کہایا تھا یہ اس لیے کہایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں جاؤ اس کے غسل میں دفر میں جنازے میں شرکت کرو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ یہ میرا اللہ ہے یہ میرا اللہ ہے یہ میرا اللہ ہے رحیم و کریم و رحمان اور ملکا ہے ہمارے پاس اس کے لئے ہمارے پاسکو ملکا ہے یہ جورا ہے موسیقی